بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک کوئی قصور ہے اثر میں اگر ایک کصور ہے تو وہ جو circumstances تھے کرونا وائرس کی وجہ سے بنے اس کا کافی زیادہ عمل دخلہ اس تمام ڈلے ہونے میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اٹلی کی حکومت کی جو پرالیم ہے یا جو اس کی ان کی طرف سے جو ان کا کصور بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیح وقت میں صحیح information provided نہیں گی جس کی وجہ سے ابھی تک لوگ جو ہیں وہ پریشان ہے اور اپنی information تاکہ ان کو ملے کہ کیا پروسس آگے ہونا ہے اور کیا وہ سوچ رہے ہیں اور ورک پرمٹس کے بارے میں کیا نئی اپڈیٹ ہے وہ آفشلی کسی بھی حکومتی عددار کی طرف سے یا احمداری کی طرف سے عبیدہ کے سامنے نہیں آئی یہاں تک بات ہے مختلف چینلز کی یا مختلف لوگوں کی وہ تو باتوں میں آپ کا ویزا بھی لگوا دیتے ہیں اور آپ کو فلائی کروا کے یہاں پہ بھی بلوا لیتے ہیں لیکن اصل میں حقیقت در حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے اس ویڈیو میں اصل میں میں بات کروں گا کیونکہ بہت ساری دوستوں کے طرف سے کومنٹ آئے میسیجز آئے کہ کیا کرنا چاہیے میں صرف و صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر تو آپ صرف و صرف اسی عباس امید پر پاکستان میں یا انڈیا میں یا اپنے کسی جہاں کے آپ ہیں ہوم کنٹری میں کچھ نہیں کر رہے کہ میں نے اٹلی میں جانا ہے تو یہ بالکل آپ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں ٹائم ضائع کر رہے ہیں اگر تو آپ کا پروفیشن یا آپ کی ایڈیوکیشن وہاں پہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ یہ ہے تو آپ مزید جو ہے اپنا ویٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان دو مہینوں میں کچھ نہ کچھ اچھے ریزلٹس آئیں گے لیکن اگر آپ بالکل اسی پہ جو ہے وہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اور نہیں کر رہے تو آپ کو لازمی طور پہ اسی دو مہینوں میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے اگر نکلتے ہیں تو آپ فیچر میں اس کے بارے میں مزید انتظار کریں اگر یہ نہیں نکلتے دوہزار اکیس کے اندر اندر تو آپ کو لازمی طور پہ اس کے متبادل جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے تاکہ آپ کا مزید ٹائم ضائع نہ ہو یہ میرا آپ کو برادرانہ مشورہ ہے باقی سرکمسٹینسز کہاں جاتے ہیں وہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے یہ جو آخری دو مہینے سال کے کوئی اچھا فیصلہ کریں گے کہ اچھی انونسمنٹ سامنے آئی گی بہت زیادہ امید ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں انیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ